سانسد دپندر ہڈا نے آگامی بیس اگست کو ہیسار میں ہونے والے وپکش آپ کے سمکش کارکرم کی تیاریوں کو لے کر آدم پر حلکے کے کارکرتاؤں کی بیٹھک لی اور انہیں ذمہ داری سونپی اس دوران انہوں نے سب ہی کو کارکرم کا نیو تابی دیا اور کہا کہ بیپکش آپ کے سمکش کارکرم نے پردیش میں ستہ کی نیو ہلا دی ہے اب اس جن ویرودھی سرکار کی ویدائی دی ہے پورے ہریانہ سے ایک ہی آواز آ رہی ہے کہ بی جے پی جے پی سرکار جا رہی ہے اور کانگرس سرکار آ رہی ہے اور انہیں کہا کہ بی جے پی جے پی سرکار نے ہر برگ کو اپمانت اور پرتاڑت کرنے کا کام کیا ہے اس لیے اب لوگوں نے ہریانہ میں بدلاؤ کا مند بنا لیا ہے بی جے پی جے پی سرکار کے الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے جہاں جو بپس کی سیٹ آئی تھی وہ پانچ سیٹ اگر وہ پانچ کے پانچ ہی کھڑے ملتے تو ہی کانگریس پارٹی کی چھتیس اور بیجے پی کی پہتیس سب سے بڑی پارٹی کانگریس پارٹی کے ہوگی باقی کوئی پردیس میں بھی یہ کام ہوا لیکن حسار کے لوگوں کے ساتھ بہت بڑا دھوکھا ہوا جے جے پی کے اور کانگریس کو جو آپ نے پانچ سیٹ لی وہ پانچوں سیٹ جا کر انہوں نے بیجے پی کی سرکار بنانے میں اپنا سہیو کرنے اور کام کیا میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے یہ جو نیتا ہے یہ پارٹیا بیجے پی کے ساتھ سیٹنگ کرتے ہیں اپنے جا کر چاہے وہ جے جے پی کی بات ہو چاہے وہ جو ہے بانگریس پارٹی کا یہاں سے بھی دھائی کی بات ہو بیجے پی کا جب من کرتا ہے تب ان کو توڑنے کا کام بیجے پی کرتی ہے الگ الگ کہیں کسی کو ڈھل دکھاتی ہے لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے جو اپنی سیٹنگ کرتے ہیں اس سیٹنگ میں یہ لوگ جو ہے تھگنیا کام کرتے ہیں یہ اپنا سودا کر سکتے ہیں مگر یہ تو بکار ہو سکتے ہیں لیکن جلتہ بکار ہونی جلتہ ٹکاؤ ہے لوگ اپنی جہاں کھڑیں اور اسی لیے بیپرش آپ کے سمجھتے ہو بیج تاریخ کو بیج تاریخ کو جسار میں اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے بیج تاریخ کو ریلی حسار میں دینی کرنے جارے جس کا نکانتر آج آپ کو دے رہے بیج تاریخ کو ایک فیصلہ ہوگا فیصلہ یہ ہوگا کہ یہ جو جے جے پی نے جو دشیر چٹالہ نے اور یہاں سے جو ہمارے بیدھائیت یہ جے جے پی اور پوکرے سکتے جو یہاں پہ پانچ بیدھائیت بنے یہ بیجے پی میں جا کے سمجھتے ہیں میکن جنتہ ان کے ساتھ گئی یا نہیں گئی یہ پوردن بیج تاریخ کو یہ رجالہ کھٹر صاحب کو چندگر میں دکھانے کے لئے بیج تاریخ کے لئے جاتی ہوگی میں آپ سے پہلنا جاتا ہوں میں آپ سے پہلنا آدمپور میں جیسے ہوا آپ نے دیکھا آدمپور میں پردیش کی گھوٹ سے بھائیمان تارٹیک ہوگی آدمپور کے اندر تو چناؤں میں اور سبھی مانگا آپ بھائیمان کے لئے چناؤں لڑا اسی طریقے سے بیج تاریخ کو آپ کا آشیرواد اور آپ کا سیوگ ملے گا تو ہاتھ کھڑا کر کے بیج تاریخ کو آپ ہزار میں پہنچیں گے ہزار میں کیونکہ 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 ہریانہ میں ہریانہ میں ہریانہ میں ہریانہ میں سرکار کیوں بدلنا چاہتے تھے 2019 میں 75 پار کی ان کی ہوا کیوں نکال دی کیونکہ آج وہ پردیش کبھی نمبر ایک ہوتا تھا ہریانہ ڈکار در میں کھلائیوں کے سنمان میں گرامیڈ وکاس میں دیش میں سب سے آئے پڑھا پہ پینجن میں ہوتا تھا آج وہ پردیش خٹر سرکار کے نو ساڑے نو سال کے بعد بیروزگاری میں دیش میں نمبر ایک بنا دیا انہوں نے وکاس کی پٹھی سرکار دیا ہریانہ پردیش کو آج اپنا کی طرف ہریانہ کا نوجوان ہریانہ کا کارکرداؤں کے اتصاہ کو دیکھ کر انہوں نے دعوی کے ساتھ کہا کہ 20 اگست کو وپکش آپ کے سمکش کارکرم ریکارڈ دھوڑے گا دو ازار چودہ کے پہلے وکاس پرتیوکتی آئے پرتیوکتی نویش کسانوں کھلاڑیوں کے مان سممان کسانوں کی فصلوں کے بھاؤ پینچن دینے میں جو ہریانہ نمبر ون پر تھا وہ خوشہالی کی طرف بڑھ رہا تھا آج وہ بیروزگاری مہنگائی افراد بھرشتاچار نشہ خوری میں نمبر ون بن گیا ہے اور وکاس میں پچھڑ کر انیسوے پایدان پر پہنچ گیا ہے بیروزگار یوہا ہتاشا میں آ کر نشہ کا سہارہ لیتے ہیں اور نشہ میں وہ اپراد کے دلدل میں فس رہا ہے بھاجپا ججپا نے پردیش کے وکاس کے لیے نہیں بلکہ بھرشتاچار اور پردیش کو لوٹنے کے لیے اپس میں سمجھو تا کیا تھا آج پورے پردیش میں بھرشتاچار شرم پر ہے ہر دن کوئی نہ کوئی گھوٹا لاؤ جاگر ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ جب ستہ پکش میں ایسے لوگ آ جائیں جو لوگوں کے دکھ سکھ کو بھول کر بھرشتاچار کے جریے اپنی تیجوری بھرنے میں لگ جائیں تو وہ پکش کے ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جنتہ کی لڑائی لڑے اور ایسے لوگوں کو ستہ سے اکھاڑ پھیکے حسار سے پرابین کمار کے ریپورٹ ستہ خبر ستہ خبر ستہ ستی بیبار